اسلام علیکم میں ہوں سابر حسین بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سابر میکس ٹی وی تو بھائی ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے ہربل میڈیسن کا تو بلا تمہید آتے ہیں پہلے نسکے کی جانب وہ آج کا ہمارا نسکہ جو ہے وہ ہے میدہ کے لیے تو بھائی میدہ ایک بنیادی چیز ہے یعنی کہ ہم جو کھاتے ہیں پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے میدے میں جاتا ہے تو وہ میدے کا کام ہوتا ہے کہ وہ میدہ اس غزہ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے تو آج ہم جو نسکہ بتانے جا رہے ہیں وہ ایک بہت ہی بہترین نسکہ ہے جو انشاءاللہ آپ کو بہت آپ کی میار پر پورا اترے گا اور آپ کو بہت فیضہ دے گا گیس کے لیے قبض کے لیے کھٹی میٹھی ریکاروں کے لیے بدعظمی پیٹ درد کے لیے تو شروع کرتے ہیں ہرڑ لیلے پانچ تو لے بھیڑے پانچ تو لے آملے پانچ تو لے سونڈ پانچ تو لے مگا پانچ تو لے کالی مرچ پانچ تو لے انار دانا پانچ تو لے پدینہ پشک پانچ تو لے الیچی دانا پانچ تو لے زیرا سیاہ پانچ تو لے دارچینی پانچ تو لے اجوائن دیسی پانچ تو لے نمک سیاہ پانچ تو لے نمک سامبر پانچ تو لے تو ان سب عددیات کو ساب ستھرا کر کے ان کا صفوف تیار کریں صفوف تیار کرنے کے بعد تقریباً ایک پاؤ ارک لیمو یعنی کہ لیمو تازہ لے کر اس کا پانی نچوڑ لیں اور اس پانی میں ان کو بھگو دیں اور جب یہ سوک جائیں تو مزید خرل کر کے اس کا صفوف تیار کریں اور کھانا کھانے کے بعد یعنی کہ ایک چمچ چھوٹے چمچ کا چوتھائی حصہ وہ صبح شام پانی کے ساتھ لیں کھانے کے بعد تو انشاءاللہ آپ کو یہ نسکہ بہت پسند آئے گا اور آپ کے میدے میں جو مذہب مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا تو اگر آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آئے تو پریز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کے لیے کومنٹس کریں جب میں آپ کو ایسے ایسے نسکے دوں گا کہ یقیناً آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر یہ نسکے لاتا کہاں سے ہے ایسے اچھے نسکے میں آپ کو دوں گا تو ٹھیک ہے